ہاتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام لوگ کو اس پروگرام میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد انتیر میں ہوں آزاد اور میرے ساتھ ہیں جناب پروفیسر جعبید احمد غامدی صاحب اور جس جگہ پہ ہم نے جس نہج پہ چھوڑا تھا ہم نے پچھلا اپیسوڈ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہیں سے اس کا تعلق جوڑا جا سکے سر میں ایک ہماری نئی نسل میں بھی اور ویسے پہلے بھی نوٹ کرتا تھا اور اب میں بہت بھی یہ بات شدت سے نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ پرسنیلٹی اورینٹڈ فالوئنگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ آتے تو آپ کو استاد سمجھ گئے ہیں آپ سے انسپائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کی ذات کے اندر گھل مل جاتے ہیں اور ایک بیمار قسم کی جذباتیت جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں جو بھی ان کی عقیدت ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ رب کا علم جو ہیں وہ لوگوں سے لیں اور اپنی زندگی کے لیے آسانی پیدا کریں وہ بجائے اس کے بجائے کھو جاتے ہیں ان کی ذات میں اور ان کی پرسنل لائف میں اور پھر جب وہ انسان فرشتہ نہیں رہتا جیسا انہوں نے سوچا ہوتا ہے جیسے ان کو لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو اس کے بعد وہ اس کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے ہم نے چونکہ شخصیات ہی کے تعلق سے بلوم مذہب کو بھی سمجھا ہوتا ہے علم کو بھی جانا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم علم کو علم کے طور پر مذہب کو مذہب کے طور پر سیکھتے ہی نہیں اصل میں کوئی شخصیت ہمیں انسپائر کرتی ہے اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں اس کی بات سنی ہے اس سے ہمارے زندگی کے کسی پہلوں کو کوئی وابستگی پیدا ہو گئی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے بلکہ مجھے ایک برا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجئے وہ مفادات بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیز ایک بار وابستہ ہو گئی یعنی وابستہ ہو جانے کے بعد اس نے کیا شکل اختیار کی بسا وقت جنون کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے بعض وقت آپ اس کو ایک اچھا سا لفظ عقیدت سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں کے عام معاملات ہیں ان سے بالاتر ہو کر کسی چیز کو دیکھنا اس کا جائزہ لینا انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور پھر یہ سمجھ کر بات کرنا کہ یہ در حقیقت ایک سفر ہے زندگی بھی ایک سفر ہے اس کے اندر بھی نشیب فراز آتے ہیں اور اس کے اندر جن لوگوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہے ان کے اوپر بھی مختلف کیفیات گزرتی ہیں اور انسان خود اپنی کیفیات کا بھی جائزہ لیتا ہے تو اپنے ہم یہ نشیب فراز پاتا ہے لیکن وہ دوسروں سے اس کو وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ وجہ ہے اس کی اس کا میرے نزدیک بڑا سادہ علاج ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنے قریب آنے والے لوگوں کو یہ تربیت دیجئے کہ ہمارے ہاں نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے خدا کا پیغمبر ہے جو لوگوں کے لیے اس وعی حسنہ ہوتا ہے میں اس کو عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ عبادت خدا کی کیجئے عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی ہے باقی سب لوگ قابل احترام ہیں جب ہم احترام کرتے ہیں تو اس سے ایک میوچر رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے کہ استاد کی حسیت سے میں اگر کسی سے احترام کا تقاضہ کرتا ہوں تو شاگرد کی حسیت سے وہ بھی میرے احترام کا مستق ہے یہ باہمی احترام اصل میں انسان سمجھ کر معاملہ کرنے کا نام ہے اس میں کبھی بھی پھر آپ کو ان نشہ و فراز سے دو جار نہیں ہونا پڑتا ہاں البتہ خدا نہ کرے کہ کوئی آدمی بلکل ہی پستی میں گر گیا ہو تو پھر بھی شاہستگی کے ساتھ اس سے اپنا دامن حلق کر لینا چاہیے لیکن جو تربیت ناتربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت اس طرح کی چیزوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں ایک تو سر ہم بات کرتے ہیں اکثر تربیت کی کمی کی شاگردوں میں لیکن میں تو اس آجزہ سے ملتا رہتا ہوں جب استاد خود ہی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے جب ان کو ہی صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی گئی ہے اور اب ایک جگہ پہ آکے جہاں ان کی بات لوگ سننے لگے ہیں تو ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ critical thinking کیا ہے prudence کیا ہے doing right thing at right time for right reasons یہ کیا ہے اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا اور وہ اپنے لیے ایکچولی ایک مسئیبت کھڑی کر لیتے ہیں اسی student کی شکل میں تو سادزہ کی بھی تو کہیں training ہونی چاہیے وہ بھی کسی institution سے کسی discipline کے تحت ہونے چاہیے ہمارے ہاں اسی کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے institution کی بھی اپنی روایات ہوتی ہیں آپ دنیا میں جو بڑی university ہیں بڑے ادارے ہیں ان کی چھاب پڑھنے والے لوگوں پر دیکھتے ہیں میری تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی گورنمنٹ کالج کی اپنی روایات رہی ہیں میں آج بھی ان کے اثرات اپنے اوپر محسوس کرتا ہوں لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز وہ غیر معمولی شخصیات ہیں جن کی صحبت اٹھانی چاہیے اسی لیے میں ہمیشہ طالب المسجے کہتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ آلہ درجہ کی شخصیات کے وہ کتنا قریب رہ سکتے ہیں ان کی پرستش کے لیے نہیں ان کی عقیدت میں ابتلا ہو کر نہیں ان کو مطالعہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے وہ کیسے بات کرتے ہیں وہ چیزوں کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں وہ ردی مل کیسے ظاہر کرتے ہیں وہ زندگی کے نشے فراد میں کیا روئیے اختیار کرتے ہیں وہ مسیوت کو کیسے دیکھتے ہیں وہ خوشی کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے ہم مسررت کس طرح آتی ہے ان کے ہم رنج کیسے آتا ہے تو وہ اس کا مشاہدہ کریں اس کا مطالعہ کریں اس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک بڑا آدمی چیزوں کی طرف کیا روی جان رکھتا ہے میں نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ مجھے دو بڑے آدمیوں کے پاس بہت پک گزارنے کا موقع ملا ہے میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اسی طرح اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کی صحبت اٹھانے کا موقع نہیں ملا تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے آدمیوں کی سوانے زیادہ سے دپڑیں یعنی ان میں بھی آپ کے لئے بہت روشنی ہوتی ہے اصل پر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو مجردات دیتے ہیں یعنی چیزیں بلکل علمی مقدمات کی شکل میں پریمسز کی شکل میں سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی زندگی سے اس طرح ریلیٹ نہیں ہوتی لیکن جب وہ مجسم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ریلیشن پیدا کر لیتی ہیں اسی کا تجاوز ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ عقیدت میں اپتلا ہو جاتے ہیں نہیں اگر وہ یہ تعلق پیدا کریں کہ میرے سامنے ایک انسان ہے جیتا جاگتا ہے انسان یہ سوچتا ہے یہ غلطی بھی کرتا ہے اس کے انکتائی بھی ہوتی ہے یہ اپنے علم اور عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی خوبیوں سے سیکھیں گے تو بڑے لوگوں کی صحبت خواہ آپ زندہ لوگوں سے اٹھا سکیں یا پرانے لوگوں سے ایسی سر کسی سے آنے آدمی نے کہا تھا آپ وہ ہیں جس کے آپ عزت کرتے ہیں وہ جب تک ہم اس کو سمجھتے ہیں سر مجھے ایک اور بھی چیز میں نوٹ کرتا ہوں اپنے اندر بھی اور اپنے اردگیت کے لوگوں میں بھی ہم لوگ رب کو ابھی تک تھیری سمجھ رہے ہیں ہم اس کو پریکٹیکل یا فیکٹ نہیں سمجھ رہے اگر ہم وہ فیکٹ سمجھ کے چیزیں کریں تو وہ کہاں نہیں ہورے مطلب ہے ہر بندے کو جنت کے لئے وہ روز دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا اور آپ سے ملنے کا متمنی نہیں ہے جیسے حضور پاک نے کہا تھا میرے رب میں تجھ سے تیری ملاقات کا اشتہاق چاہتا ہوں تو یہ تو کال اور فیل میں تضاد بھی ہے یہ علم اور عمل کا کچھ نہ ہونا اور پھر دعاؤں میں اثر مانگنا یہ آپ کو نہیں لگتا آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے میرے خیال آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے یعنی خدا ہماری زندگی میں ایک ہائی اور قیوم ہستی کی حصیت سے لاکر ہی نہیں ہوتا وہ ہمارے رشتوں میں سے سب سے بڑے رشتے کے طور پر نہیں آتا وہ اصل میں ایک عقلی مقدمے کے طور پر آتا ہے فلسفی اس پر مطمن ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ کوئی محرر کے اول بھی تھا کوئی اللہ تلل بھی تھا کوئی کاز افتی کاؤز بھی تھا یہ جان لینے کے نتیجے میں میرا کوئی شخصی ریلیشن نہیں پیدا ہوتا اگر کسی نے کسی زوانے میں صدیوں پہلے کرنوں پہلے عربوں سال پہلے ایک پتھر مار دیا اور اس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہوئیں اور وہ مجھ تک بھی پہنچ گئیں تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوا میرا تعلق اس وقت زندہ تعلق بنتا ہے جب خدا اسی طرح میری زندگی میں داخل ہوتا ہے جس طرح میرا باپ ہے جس طرح میری ماں ہے جس طرح میرے دوسرے رشتے ہیں تو خدا کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے وہ میرا خالق ہے میرا منم ہے اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے پھر مجھے ایک دن اس نے بشارت دیا ہے کہ اس سے ملاقات بھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر میرے اندر آئی ہے تو اس کے اثرات بلکل مختلف ہوں گے اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب کہاں سے آتا ہے یعنی کچھ فرائض کچھ واجبات کچھ جنت کی کہانی کچھ دوزق کر راوہ اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا حرام حلال کی ایک فیرست وہ یہاں سے کبھی داخل ہی نہیں کیا جاتا کہ تم اس ہستی کو جاننے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے اپنا ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو پھر دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے یعنی اس کی چاہت ہے جس کو بعد میں تم نے جاننا ہے اس کی خوشی ہے اور اس کی خوشنودی ہے جو تمہاری منزل ہونی چاہیے یہ چیز ہمارے ہاں اس طریقے سے داخل نہیں ہوتی یہی سب سے بڑا حدف ہونا چاہیے تعلیم کا بھی تربیت کا بھی اور جب ہم علم دوسروں کو دیتے ہیں خاص طور پر مذہب کا علم تو مذہب کے علم کا منبع کیا ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا زندہ تعلق اس لیے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کتنی نماز فرض ہے یہ کبھی آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کتنی در پیٹنا فرض ہے اس کے پاس اس لیے کہ وہاں ایک زندہ تعلق ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں یہاں وہ زندہ تعلق نہیں اس زندہ تعلق کو دریافت کرنا چاہیے لیکن صرف رب نے اگر کتاب کو غور سے پڑھیں تو زندہ تعلق بالکل نظر آتا ہے یعنی جیسے آپ نے کہا نا ماں باپ کی عقیدت اس سے تھوڑا زیادہ کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں اس کے سامنے تو وہ کلیر ہر کئی باتیں تو بڑی لٹرل بتائی گئیں ہیں لیکن کیا عمر مانع ہے کہ ہم اس کو کتاب کو خود پڑھ کے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے جب رب کہتا ہے ظرف جو ہے یہ ظرف یا تو پیدائشی کوئی انسان عالی ظرف ہوتا ہے یا ظرف کو along the way develop کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے ظرف کے مطابق اس کتاب سے لے سکیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کتاب پڑھتا ہی کون ہے ہمارے ہمیں تو کتاب نہیں پڑھی جاتی یعنی کتاب جو اقبال نے کہا کہ آج یاسین ہے وہ آسان پہ بھیری زیادہ زیادہ یاسین پڑھ کے ہم اپنے مرتوں کے لیے دعا کے موت کا وقت آسان کرنا ہی کوشش کرتے ہیں یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق وہی ہے ایک بچے کو آپ نے ناظرہ چند الفاظ پڑھا جائے یوز کرنا اور اس کے بعد کیا ہے کوئی عمل کر لے گا کوئی یہ کہے گا کہ اس کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے جان لے گا لیکن یہ کہ وہ کتاب کو اپنا خدا کے ساتھ مقالمے کا ذریعہ بنائے کیا زمین کے اوپر ایک چیز ہے جس میں خدا براہراث بات کر رہا ہے اس احساس کے ساتھ ہم مسلمانوں کی زندگی میں کبھی قرآن داخل ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک لفظ میں کبھی کبھی ادا کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہی دو ہیں اگر آپ بیسیت قوم دیکھیں اس پچھلے تیرہ چودہ سو سال میں یہ کہ قرآن مجید کو ان کے علم اور عمل کا محور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا نہ علم کا محور ہے نہ عمل کا محور ہے اور دوسرے یہ کہ ان کا سائنسی علوم سے وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکا جو فلسطے اور تصوف سے ان کا تعلق رہا ہے ان کے آخری بڑے آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ ان کی دلچسپی بھی انہی علوم سے اچھا خامتی صاحب یہ بڑے کچھ باتیں بڑی کلئر ہیں مومن اپنے زمانے سے ہم اثر ہوگا مومن کی فہم و فراست سے بچو ہمیں تو نہیں نظر آتا وہ مومن وہ ہم کو ہونا تھا جس کی فہم و فراست سے ہم ڈریں یا یہ وہ اپنے زمانے سے ام اثر ہو کیونکہ اسے تو نہ سائنس پڑھی نہ کچھ اور بات کرتا ہے وہ تو جا کے بیٹھ کے اور وہ کہتے ہیں جی آپ یہ چیز اتنی نفع پڑھیں تو یہ کمال ہو جائے گا وہ تو اور ہی چکر میں پڑھا ہوا ہے یہ کیا ہے لفظ مومن پر غور کرنا چاہیے مومن کا مطلب ماننے والا کس چیز کو ماننے والا سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو ماننے والا آپ کے والدین کی طرف سے ایک لفظ بتانے سے ہوا ہے ہر آدمی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے دریافت کر کے اس کے اندر سے اپنے پروردگار کو دریافت کر کے پھر دیکھا ہے پھر ہی مان لائے ہیں اگر اس کے بعد ہم مومن بنیں گے تو پھر ہم اس طرح کے مومن ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں اور اگر والدین نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں آدمی کو یہ ماننا چاہیے مرتبہ زندگی میں اگر یہ ہی ہے تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو آپ اس وقت دیکھیں اور صرف یہ جب کہا ہے اور اس طرح کتاب کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے تفسد سے ہم لوگوں تک یہ پہنچا سکیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا حق کیا ہے کیونکہ اس کو اس طرح پڑھنا کہ کچھ چیزوں میں اتنا کلیر بولا جا رہا ہے اور ہم کو بولا جا رہا ہے ایکورٹ یہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے حساب سے کچھ چیزیں آئیں ہیں بہت کئی باتیں تو ہر زمانے کے حساب سے ہم پر لاغو ہوتی ہیں اس طرح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مزید کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہیے اگر آپ اربی زبان نہیں جانتے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف یہی ایک شکل ہے جس میں آپ بنے ہوئے تصورات تاثبات سے پہلاتر ہو کر شاید خدا کی کتاب قریب پہنگا ہے یعنی کسی کی تفسیر اس کا پوائنٹ وی ہوتا ہے اس کے اندر جائے بغیر آپ اسے ترجمہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن سے آپ کا برائرہ اس تعلق پیدا ہو جب آپ ترجمہ کی وساطت سے پڑھتے ہیں اس میں بھی دوسرا انسان داخل ہو جاتا ہے لیکن بہت کم داخل ہوتا ہے اچھی بات تو یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے بچوں کو عربی زبان کی تعلیم دی جاتی دیکھیں یورپ میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ بارہ سال تک وہ کن لینگویجز کی تعلیم پائے اس میں ظاہر ہے کہ وہ سب زبانیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں اس کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو جس طرح ہمیں مثال کے طور پر انگریزی زبان کی ضرورت ہے کہ وہ سائنس کی زبان ہے اس وقت ہمیں میتیمیٹکس کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سائنسی علوم کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور ان کو زندگی کے ساتھ متعلق کر سکیں بلکل اسی طریقے سے ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم عربی زبان بھی سیکھیں اگر برائے راست بچوں کو عربی زبان سے واقعی ہو تو عربی زبان سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عربی زبان عرب میں جا کے بولنے قابل ہو جائے یا لکھنے قابل ہو جائے یعنی قرآن مجید کو وہ سمجھ کر پڑھ سکیں پھر وہ قرآن مجید کی صحیح روح سے واقف ہوں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ میں اقبال کے شعر کا ترجمہ کر دوں غالب کے شعر کا ترجمہ کر دوں تو وہ جو شیریت ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو حسن ہے جو الفاظ کا آہنگ ہے جو لفظیات ہے وہ میں منتقل نہیں کر سکتا آپ تک تو قرآن مجید اصل میں جس وقت برائے راستہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنا فکر بھی لے کے آتا ہے وہ اپنا پیغام بھی لے کے آتا ہے اور وہ اپنی اس فارم کو بھی لے کے آتا ہے جو آپ کے دل کے تار دن چھوڑ دیتی ہے قرآن مجید کو اصلاً تو ہر آدمی تک اس طرح پہنچنا چاہیے لیکن اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ایسی ہے کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتی تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں سادہ ترجمہ اور ایک کاغذ پینسر لے کے پڑھیں اور پھر کیا کریں وہ جہاں سوال پیدا ہو وہاں ایک سوال یہ نشان لگا دے اب ان کی سفر کی پدا ہو جائے گی جہاں یہ چیز پیدا ہوگی وہیں انہیں چاہیے کسی صاحب علم سے وہ استفادہ کریں وہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں وہ حال کے بھی ہو سکتے ہیں اس سے ان کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا اور کتاب سے ان کا برائراث ریلیشن پیدا ہو گا جیسے ہی برائراث ریلیشن ان کا پیدا ہو جائے گا پھر کتاب کے درمیان میں سے لوگ ہٹ جائیں گے وہ خدا کے ساتھ برائراث بات کر رہے ہوں گے وہ اس احساس سے سرشار ہوں گے کہ ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہو گیا ہے مرامدی صاحب آج پہلی دفعہ میرا دل جا رہا ہے کہ ایک قرآن کا ایک نسخہ تھا میرے پاس ساتھ سے گریباً چودہ سال سے میں نے اپنے پاس رکھا ہوئے میں آئی ساتھ لاسکتا اور اس میں میں پینسل سے میں نے اس کے اندر جتنے نشانات لگائے ہیں اور وہ ایک ہی کتاب ہے جتنے سالوں سے میں آپ کو دکھا سکتا تو میں آپ کو یہ بتا سکتا تو کم از کم سفر کا آغاز کر لیے باقی آپ کی صحبت رہی تو انشاءاللہ انجام تک بھی پہنچیں گے اگلا سوال سے جو میرے ذہن میں آئے وہ ہمارے استاد بھی اور ہمارا جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا وہ بھی اور جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مشکل پسند بہت اور اکثر لوگ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دین اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رب کہتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے اس کو سمجھے اتنا کلیر وہ آپ کی بات سے میں سمجھ گئے ہوں کہ پڑھتا کون ہے لیکن صرف پھر بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایسی کون سی بات ہے جو کہ سمجھ نہیں آرہی اور بلکل کلیر ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دین پر جبر نہیں ہے اور دین میں شدد پسندی سے بچوں قومیں برباد ہو جاتی ہیں یہ سب کے باوجود یہ ایسی کیا مشکل پسندی ہے کہ لفاظی ہے یا کیا ہے یہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اتنا آسان کیسے ہو سکتا اور ہمارا سوال ہے کہ دین اتنا مشکل کیسے ہو سکتا دین جب آپ تک پہنچا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے تو برائے راست نہیں پہنچا یعنی یوں نہیں ہے جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ آپ برائے راست قرآن کو پڑھئیے اگر آپ اپنے پورے تعلیمی نظام پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو لوگ ایسے نہیں کرتے وہ قرآن مجید کو تو بے جانے بجے پڑھ لیتے ہیں اور وہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی سمجھنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں نہیں پڑھتے وہ کیا چیز پڑھتے ہیں قرآن مجید میں جو قانون کا حصہ ہے اس کو ایک زمانے کے بہت پڑے لوگوں نے جن کو ہم جیرسٹ کہتے ہیں ایک فکر میں تبیل کر دیا ہے وہ ایک خالصتاً فنی علم ہے اس کی اب ریلیونس کیا ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے وہ خدا کی شریعت کو جو بڑی سادہ ہے جو انسانی ضمیر کے اندر سے اٹھوئی چیز معلوم ہوتی ہے جس میں خدا کے ساتھ براہ راست ریلیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ میری رانمائی کی جا رہی ہے اور جس میں حقائق ایسے سادہ ہوتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے یہ جانا کی گویا ہے یہ بھی میرے دل میں ہے وہ اس کو وہاں سے نہیں دیکھتے وہ اس کی ایک فنی تعبیر ہے جس میں بہت صرف فقہہ نے اور جیرسٹ نے اس کو ایسا ہی پیچیدہ قانون بنا کے رکھ دیا ہے جیسے آپ کو بھی کسی وکیل کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کچھ اور ہی ہو کے رہ گئی ایسی موشغافیاں ہوں گی ایسے ایسے نکتے پیدا کیے جائیں گے معلوم ہوتا آپ بھول جائیں گے کہ اصل میں آپ اپنا مقدمہ لے کے کیا آئے تھے تو یہی صورتحال کموں بیش وہاں ہو گئی ہے یعنی بجائے اس کے کہ شریعت آپ تک پہنچتی وہ نہیں پہنچتی اس شریعت کی بنیاد پر بننے والا وہ فقی نظام آپ تک پہنچتا ہے جو اپنے اندر بے شمار فنی پیچیدگییں رکھتا ہے تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ بہت سے لوگ ہیں ان سے آپ اگر پوچھیں تو وہ کن لوگوں کے نام لیں گے اپنی رہنمائی کے لیے آئیمہ عربہ ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں یہ کس چیز کے علماء ہے بیسیت مجموع یہ ہے کہ پورا دین اور یہ ہے اس کا قانونی حصہ اس کا قانونی حصہ کے بڑے اسکالن ہیں تو ہمارے ہاتھ غلبہ ہی اس چیز کا ہو گیا مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے نہ نہ کہا کہ اگر آپ پورے دین کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر تو امام غزالی کا نام لینا چاہیے ابن قیمیہ کا نام لینا چاہیے پھر یہ لوگ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو ہمارے ہم وہ فکھی دھانچہ بہت اچھا اس کے بعد کیا ہے قرآن مجید جو حکمت بیان کرتا ہے جو اس کا فلسفہ ہے جس پر اس کے ایمانیات قائم ہے جو اس کی اخلاقی مقدمات ہیں وہ بھی بالکل سادہ حقیقتوں پر مبنی ہیں وہ آپ کی فطرت کی آواز ہے وہ اپنے پورے پیغام کو آپ کی فطرت سے ہمانگ کر دیتا ہے دیکھئے میں چند الفاظ کی طرح بیشارہ کروں گا اسے انسانی فطرت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی فرست مہیا کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تیبات کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ انسان پاکیزگی سے واقف ہے وہ کہتا ہے خواہش سے اجتناب کرو اس کا مطلب ہے وہ میری فطرت کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے اچھا جو اخلاقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں دو لفظ دیکھی کیا استعمال کرتا ہے معروف کی تلقین کرو یعنی وہ بلائی کی باتیں جانی پہچانی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے امریکی کو بھی معلوم ہے انڈونیشیا برینے والے کو بھی معلوم ہے منکر سے اجتناب کرو یعنی وہ چیزیں جن سے انسانی فطرت ابا کرتی ہے تو وہ اتنا زیادہ ریلیٹ کرتا ہے سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں ایک خاص دور میں دو ایسی چیزوں کے اثرات لوگوں نے قبول کی جو ایک بلکل دوسرے طریقے سے حقائق کو دیکھتی ہیں ایک فلسفہ جو یونان میں بہت اعلیٰ درجہ پر پہنچا مسلمانوں کو بھی ملا فلسفہ حقائق کو اور طرح سے مرتب کرتا ہے ہمارے ہاں لوگ اس سے متاثر ہوئے اس سے ایک خاص طرح کا علم کلام وجود میں آیا وہی مدرسوں میں پڑھایا گیا اب عقائد بھی اصل میں اس سانچے میں ڈھل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں ایک خاص طرح کا منطقی اسلوب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے دوسری چیز کیا تھی ہندوستان میں کچھ صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو سیر باطن کراتے ہیں ایک خاص طرح کی نفسیاتی نویت کی تربیت ہے جو آپ کو دی جاتی ہے اور آپ کا ریلیشن قائم بیا جاتا ہے اس کے بھی اپنی اسطلاحات ہیں اپنی تعبیرات ہیں اور اپنی ایک دنیا ہے ہم نے اس کو بھی اسلامائز کر کے اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور اس سے ایک نئی چیز وجود میں آئی جس کو تصوف کہا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ہمارے اس حکمہ کے سارے نظام کو مرتب شکل میں پیش کرتی ہیں دونوں اپنی بڑی پیچیدگیاں رکھتی ہیں تو اللہ کی کتاب تو کوئی بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ سادہ حقائق وہ فطری حقائق وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں یہ ایک بڑے صاحب علم ہے وہ اکثر و بیشتر وجہ پر تفسرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو مشکل کیوں کرنا ہے وہ میرے بارے میں تفسرہ یہی کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کا تفسرہ پر کیس دیتا ہوں کہ اصل میں ان کی ساری تربیت ان پیچیدگیوں میں ہوئی ہے وہ اس بات سے واقف نہیں کہ خدا کا دین اس سادہ فطرت پر کھڑا ہے کہ ایک بددو بھی اس کو سنتا ہے تو وہ جان لیتا ہے اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے ایک اور چیز میں اثر محسوس کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ بہت سارے چیزیں ویسے ہی کر دیتا ہے اس کی کوئی منتقی یا کوئی علمی کوئی وجہات نہیں ہوتی چیزوں کو کرنے میں اب میں چین اور فطرت میری رک دی ہے بڑا اچھا سا ایک پوائنٹ آیا تھا زہن سے نکل گیا میں سے پہلے کوئی بات کر رہے ہیں بہت سار بہت ساری آپ نے بات کی تھی میرے زہن سے نکل گئی علم کی بات کر لیتا ہے میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام جو مخلوقات ہیں باقی وہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں انسان واحد مخلوق ہے جو سوچ کر کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا اور اب جو سوچتا ہے اس کو آپ نے مفقر کہنا شروع کر دی یا تھنکر کہنا شروع کر دی اور ہر آدمی نے باقی سوچنا بند کر دی اور کچھ لوگوں نے سوچا اور انہی کو ہم کوٹ کر کے اپنی زندگی چلانے کے اس میں اور کوئی بندہ بھی اپنا فلسفہ فلسفی گریگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ love for wisdom اور کسی بندے کا اپنا فلسفہ نہیں ہے کسی نے کہہ دیا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے ظلم کیا اس نے یہ کہا کہ اور آج تک لوگ کوٹ کر رہے ہیں اس قسم کی اور عجیب بے وکوفانہ قسم کی بات ہے جو ایک زمانے میں کسی نے کسی فریم آف مائنڈ میں کی اور آج بھی بمپر سٹکر فلسفیز کو لوگ جینے کی کوشش کرتے ہیں اپنا فلسفہ انسان کا اپنا جو ایک فلسفہ حیات ہوتا ہے وہ کوئی بنانے کی کوشش نہیں کرتا یا دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں دینا چاہتا جیسے آج بھی شیکسپیر کوئی چھاپے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ چار سو سال ہو رہے ہیں اس نے انسٹنکٹس کی اوپر لکھا ہم کچھ اور بھی تو لکھیں شاعر جو ہیں وہ ظلف اور وہ مشگا اور اس سے باہر نہیں نکل رہا ہزار اور ایسے خیال کی ندرت سے چیزیں پیدا کی جا سکتی یہ کیا ہے آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہاں رک گئے ہیں دیکھئے یہ تو ایک فطری تفاوت خدا نے رکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں فکر اور خیال دونوں کی اور بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں اس طرح نہیں ہوتی لیکن ایک عام آدمی عام سے عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان چیزوں سے جب انسپائر ہوتا ہے تو اس اپنے انسپیریشن کو خود اپنے باطن سے متعلق کرتا ہے عام آدمی کا فلسفہ عام آدمی کا فکر عام آدمی کا زندگی کے حقائق کے ساتھ تعلق اس سے وجود میں آتا ہے ہم اس پروسس سے کبھی نہیں گزرتے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے مفکرین ہیں ان کی باتیں الہامی باتوں کی طریقے سے گویا قاغذ پر لکھ لی جاتی ہیں کبھی صفحہ دماغ پر نقش کر لی جاتی ہیں اور وہ بس نقش ہیں جن کو ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں نہیں وہ ادھر سے اتر کر خود میرے اندر آئیں ایک نئے پروسس سے گزریں میری اپنی دریافت بنیں ایک بڑے آدمی نے آپ کو ایک چیز دریافت کر کے دے دی آپ نے بینہی لے لی آپ نے اسے اپنی دریافت نہیں بنایا عام آدمی کو اصل میں اپنی دریافت بنانے کی تربیت دینی شاہی ہے یہ چیز اگر آپ بڑے لوگوں بھی صحبت میں بیٹھیں تو پہلے وہ پیدا کر دیتے تھے عام سے عام لوگوں میں پیدا کر دیتے تھے مثال کے دور پر میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے دیکھتا ہوں دیکھیں وہاں بھی تفاوت موجود ہے ہر آدمی ابو بکر صدیق نہیں ہے ہر آدمی عمر فاروق بھی نہیں ہے ہر آدمی معاذ بن جبل بھی نہیں ہے ہر آدمی عبید اللہ بن الجرح بھی نہیں ہے بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی ہیں اپنے علم کے لحاظ سے فکر کے لحاظ سے لیکن ایک عام بددو بھی جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص ریلیشن ہے جو آپ اس سے پیدا کر دیتے ہیں اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پیدا کر دیتے ہیں اس کے اندر وہ روح پیدا کر کے پیدا کر دیتے ہیں بددووں کی اگر آپ کے ساتھ باتچیت سنائی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے وہ اپنی سطح سے اوپر اٹھتے ہیں اور کس طریقے سے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے یہ رشتہ ہمارے اساتح قائم کرنا چاہیے یہ عام سے عام طالب علم کے ساتھ قائم کرنا چاہیے یہ کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا نتیجہ فکر بیان کرتے ہیں جبکہ بیان کیا کرنا چاہیے اس نتیجہ فکر تک ہم کیسے پہنچیں اصل چیز وہ منحاج ہے وہ پروسس ہے جو بتانا چاہیے عام طور پر جو بڑے اہل علم ہیں وہ پروسس کی تربیت نہیں رہتے ہیں مجھ سے آج ہی ایک صاحب علم ملنے کیلئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کو میری بہت سی باتوں سے ابھی اتفاق ہے بہت سی باتوں سے اختلاف ہے تو میں نے کہا کہ آپ یہ اصل میں نتائج فکر کی ایک فیرست بیان فرما رہے ہیں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میرا اپروش کیا ہے یعنی میرے سامنے جب کوئی مسئلہ آئے گا قرآن مجید کا آئے گا یا کوئی حدیث آئے گی تو میں اس کو اپروش کیسے کروں گا اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر اصل میں آپ کو مشتد خود عالم ہے آپ پہ سے الزام یہ ہے کہ آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں اور میرے خیال سے استاد وہ یہ جو مشکل چیز کو آسان کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اوور سمپلیفائی کرتے ہیں ایک سمپل سے سوال کو اور ہزاروں لوگوں کے جو یوٹیوب پہ ہمیں دیکھیں گے یا جی اور نیٹورک پہ ہمیں دیکھیں گے اور ریڈیو آزاد پہ ان کی زندگی آسان ہوتی ہے اتنا کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود آج کا انسان اب بھی اتنا ہی کنفیوز ہے کیونکہ ہم ماسٹر ہیں بات کو گھمانے کے اور خود کو کنفیوز کرنے کے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے سمپل سا ایک سوال میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک عام آدمی کے دل میں جب یہ سوال آتا ہے اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے اس کے اگر آج ہم اس شوہ کے توسط سے اس تک پہنچا دیں تو میرا خیال ہے اس کا بڑا اچھا حق ادا کیا جا سکتا ہے یہ احساس کہ آپ اس کے بند ہیں اسی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے اصل میں میرا احساس بندگی ہے کہ میرا ایک خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اس سے میرا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے میں یہ کہتا ہے اس کو عبد اور معبود کا تعلق بس جب یہ اپنی گہرائی میں قائم ہو جاتا ہے تو سارا دین اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے یہ تعلق کے لیے جو الفاظ قرآن مجید نے اختیار کی ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں دیکھئے اسی کو بعض لوگوں نے عاشق اور باشروب کے تعلق میں مدد دیا ہے قرآن ان الفاظ کو قبول نہیں کرتا عبد اور معبود کا تعلق اصل میں جس وقت میں کہتا ہوں میں بندہ ہوں تو آپ جانتے ہیں میں کس چیز کی نفی کرتا ہوں اپنی انانیت کی اپنے تکبر کی اپنے ماضی اور حال میں کارناموں کی میں اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جہاں کھڑا ہو کر واقعہ تن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری پیشانی اپنے خدا کے سامنے چھک جانی چاہیے اس کی عظمت میرے سامنے اپنی آخری شکل میں نمائی ہو جاتی ہے اور اپنا عجز بھی آخری شکل میں نمائی ہو جاتا ہے تو جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ ایک قادر مطلق کی مخلوق ہیں اور آپ ایک آجز مطلق ہیں تو عبد اور معبود کا تعلق پیدا ہوتا ہے بس یہی چیز ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد باقی چیزیں آپ سے آپ آجائیں جو عجز کی سر بھی آپ نے بات کی ہے اور انہا کو مارنے کی آپ نے بات کی ہے تو کچھ لوگ اس سے اس حد تک نیچے چلے جاتے ہیں کہ وہ سیلف ریسپیکٹ اس کو اور انہا کو کنفیوز کر کے وہ بالکل ہی اس جگہ پہ لوگوں کے آگے چلے جاتے ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے یہ جو فرق ہے آپس میں مثلا کوئی بندہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا یا میں نے یہ نتیجہ خص کیا یا میں یہ کہتا ہوں یا میں سے رہتا ہوں اس کا مطلب لوگ اس کو تکبر میں لیتے ہیں حالانکہ آپ خود ہی کو تو صرف جانتے ہیں میں تو کسی اور کو نہیں جانتا تو میں تو اپنے ہی بات کروں گا میں نے جو دیکھا میں نے جو سمجھا میں جس نتیجہ پہنچا ہوں اس کو یہ کیا لیبل ہے جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ تکبر ہے یا کیا آپ کو سمجھ آتی ہے اس بات کیا آپ کو بھی کہتے ہوں کیا ایک سا دیکھیں میں نے جو بات کہی نا ظاہر ہے یہ سوال اس سے پیدا ہوئے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اگر آپ مجھے ہی جانتے ہیں اقبال نے جعوید نامے میں ایک مقام کے اوپر چند اشار کہے ہیں آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے شاہد اے اول شعور خیشتا جو سب سے پہلا گواہ میری ذات کا بنتا ہے وہ میرا اپنا شعور ہے یہ میرا اپنا شعور ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ میرا آپ سے کیا ریلیشن ہے میرا میرے خالق سے کیا ریلیشن ہے میں نے جب یہ کہا کہ خالق کے ساتھ میرا تعلق عبدالمابود کا ہونا چاہیے تو اصل میں اسی سے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے آپ سے میرا کیا تعلق ہونا چاہیے تو اس نے بیان کیا کہ شاہد ثانی شعور دیگرے خیش رب دیدن بننور دیگرے دوسرا شاہد کیا ہے دوسرا شاہد یہ ہے کہ آپ دوسرے کا شعور حاصل کریں دوسرے کے شعور کا سر عنوان کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ ہم سب آدم کی اولاد لیکن یہ برابری مساوات ایک ہی مقام پر کھڑا کر دیا تو میں اصل میں جب ادھر رکھ کرتا ہوں جب ادھر میرا خدا ہے تو میرا سر چھک جاتا ہے جب میں ادھر رکھ کرتا ہوں جب ادھر انسان ہے تو میں اپنا سر اٹھا لیتا ہوں یہی وہ توازن ہے جو پیدا ہوتا ہے اور اسی کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ شاہد سالس شعور ذات حق خیش رہ دیدن بنور ذات حق آخری اور تیسرا شاہد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے نور سے دیکھیں اور اپنی ذات کو اسی نور کی روشنی میں پہچانے یہ ایک عمل ہے جس میں اپنی ذات کی پہچان سے بات شروع ہوتی ہے ذات خداوندی تک پہنچتی ہے واپس اپنی ذات میں آ جاتی ہے اس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے حقیقت اپنے صحیح ادراب کے ساتھ نمائی ہوتی ہے یہ چیز ہے جس کی بعد پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے میں نے یہ جانا ہے کیونکہ پھر ہر چیز اس کی اپنی دریافت بن چکی ہوتی ہے خواتین و حضرات یہ پروگرام جس نحس تک پہنچ چکا ہے اور غامدی صاحب نے ہماری فارسی کے رگ چھیڑ دی ہے سر آپ نے اقبال کے بارے میں بات کی تو یہ اگلا جو پوائنٹ ہے یہ نیگٹیو انٹرپٹیشن کے اوپر جو ہماری ہم لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کسی شاعر کو نہ کوئی رہائت لفظی دیں گے نہ ہم اس کو کوئی پویٹک الاؤنس دیں گے نہ ہم اس کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے جیسے وہ اس دن میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو ماشاءاللہ پی اچ ڈی ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں نا جی غالب نے اقبال نے کیا بات کر دی کہ می تراشد فکر ماہ ہر دم خدا بندے دگر کہ میرا فکر جو ہے وہ ہر دم ایک نیا خدا تراشتہ رہتا ہے تو دیکھیں انہوں نے کیا کہت بینے کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے میری فکر اور ادراک بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ رب جس کو میں نے اپنے حساب سے ایک امیج بنایا تھا وہ اس کی انتہا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے تو آگے سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے تو جو آپ نے لفظی درجمہ کر کے ان کو کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے کبھی تو الاؤنس بھی دینا ہے ان کو کہ وہ کیا شخصیت تھے وہ کیا کہتے تھے تو یہ الاؤنس کب ختم ہوا اور کیوں ختم ہو گیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدب اچھے طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا یعنی عدب کیا ہے عدب میں بات کیسے کی جاتی ہے آپ جب شیر کہتے ہیں تو یہ آپ کی ریاضی کی گفتگو نہیں ہوتی اچھا یہ تاریخ کے مقدمات بھی نہیں ہوتے ان کے اندر چیزیں شدت احساس میں ڈھلتی ہیں اور اس کے بعد جو الفاظ اختیار کیا جاتے ہیں وہ الفاظ بھی وہ الفاظ نہیں ہوتے ان میں عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک فارسی شاعر نے یہ کہا تھا کہیں کہ شیر مرہ ببدرسہ کیا بڑھتا ہے کہ یہ کون آدمی تھا کہ جو میرا شیر لے گے کسی مدرسہ میں چلا گیا کہ مولوی صاحب اس کی تشریف فرمائی تو اقبال کے ساتھ بھی ہوتا ہے غالب کے ساتھ بھی ہوتا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک بڑے عدیب ہیں اور دین کے عالم بھی ہیں انہوں نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا تو وہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا وہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں وہ میں بیان کیا کہ وہ میرے سامنے ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اس کو چوم لوں میں اس کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں تو اس کے اوپر کفر کا پتبہ لگا دیا اس لیے کہ وہ اس کے اندر جو شدت احساس تھی اور اس کا بیان تھا اس کو سمجھ نہیں سکے لوگ تو یہ سب ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کو تھوڑا سا عدب پڑھا ہے جو سے بتایا جائے مجاز کیا ہوتا ہے اس محرہ کیا ہوتا ہے تشبیح کیا ہوتی ہے عدب میں بات کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید پر بعض لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کیا اعتراضات تھے مثال کے طور پر ذلکرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اپنی آخری مہم میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ گیا کہ جہاں سورج ایک سیاہ چشم میں ڈوب رہا تھا یعنی وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھئے قرآن مجید کے مصنف کو یہ معلوم نہیں کی ضروری گروب نہیں ہوتا تو یہ اصل میں وہ جگہ ہے جس کے بعد آدمی بس یہی کہہ سکتا ہے کہ شیر مدرسہ کے برد میرے شاہر شیر کو کون اٹھا کے معلوم صاحب کے پاس لے گیا غاندی صاحب جو ذلکرنین کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایران کی دو سلطنے تھے انہوں نے ملا کر ایک کی تھی اور دو سنگوں والا اسی طرح ان کا نام بنا تھا تو میں ایکچولی ہم کسی ڈسکشن بات کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ ذلکرنین کا ذکر ہوا اور واقعی ہم ایسے ہی کرتے ہیں سر یہ جو راہ سے خون افی العلم جو ہے یہ کون کس کی طرف اشارہ ہے یہ کوئی خاص مخلوق نہیں ہے کس کی طرف اشارہ ہے بلکہ ہر وہ انسان کہ جو کسی علم کی حقیقت کو سمجھ کر رسوک کس کو کہتے ہیں یعنی آپ نے اس کی حقیقت کو سمجھا اس کے اندر اترے اس کو ٹھیک طرح سے جانا اور پھر اس علم سے اپنا تعلق پیدا کر لی تو یہ میں کروں آپ کریں تو ہم میں سہر شخص راہ سے فیلن ہوگا یعنی یہ کوئی الگ مخلوق نہیں جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید یہ کس جگہ کہتا ہے وہ دیکھیں کیا مقام ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک مشکل ہے وہ مشکل یہ ہے کہ ایک وہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے جب مجھے اس دنیا کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو آلفاز موجود ہیں تعبیرات موجود ہیں زبان موجود ہیں یہ ایک وہ دنیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی یعنی وہ دنیا جو مرنے کے بعد آنے والی ہے وہ دنیا کے جو اس وقت خدا کی دنیا ہے جو میرے سامنے نہیں ہے اس دنیا میں کیا ہے اس کے لئے نہ تعبیریں ہیں نہ آلفاز ہیں کچھ نہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے لئے میں نے متشابع کا اسلوب اختیار کیا ہے یعنی تمہاری زندگی کی اور تمہاری دنیا کی اور تمہارے ماحول کی چیزیں لے کر ان کے مشابع کر کے تمہیں وہ بات سمجھائی ہے یعنی گویا ایک تصویر تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ ہوتی ہے وہ اس کے درپیہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی حقیقت جاننی جبکہ جن لوگوں کو علم میں رسوخ ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں اصل چیز وہ تصور ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے نہ کہ اس کی حقیقت کے مجھے درپیہ ہو جانا ہے یہ جگہ ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ کسی علم کو اس کی صحیح جگہ سے جان کر اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا یہ رسوخ فیل علم ہے بہت سارے ساروں اور بھی انسٹیوشن ہیں جو کہ اسلام کے اوپر کام کرتے ہیں لوگوں کو اور آسانیہ پیدا کرتے ہیں کتابیں اشاد ہوتی ہیں ڈاکس ہوتی ہیں المورد آپ کا جو انسٹیوٹ ہے اس کو آپ آپ کی سوچ آپ کی فکر جو ویژن ہے اس کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن سے آپ اگر ممتاز کرتے ہیں یا ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں باقی انسٹیوٹ سے تو وہ کیا ہے وہ تینی چیزیں ہیں بنائی طور پر ایک یہ کہ اس میں اسحاس اس بات پر قائم کی گئی ہے کہ المورد ہمیشہ دین کے صحیح فکر کو متعین کرتا رہے گا یعنی وہ کوئی ایسٹیٹک چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے ایک چیز لے لی ہے یا آپ سے لے لی ہے نہیں آج میں نے جو نتائج فکر سامنے رکھے ہیں اس پر اتمنان ہے ایک دن رہ سکتا ہے دو دن رہ سکتا ہے ایک صدی رہ سکتا ہے لیکن اس کو اس وقت ختم ہو جانا چاہیے جب حقیقت کا کوئی نیا پہلو سامنے آئے پروگریسیو ہے پروگریسیو ہے یعنی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس جگہ جددوجود کرتا رہے گا یہ ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کا صحیح فکر کیا ہے کیونکہ یہ اس اصول پر قائم ہوا ہے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں یعنی ہم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی ہم نے اپنی دانست میں چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے آج ہمیں وہ معقول لگتی ہے صحیح لگتی ہے کل کو کوئی دوسرا صاحب ہے اس کی غلطی بازے کر سکتا ہے تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سفر کو کبھی ختم نہ کیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سیاست اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی حریفانہ کشمکش سے بالکل بالاتر کر دیا گیا ہے اس کا ماہول بنیادی طور پر علم اور دعوت کا ماہول ہے ہم کو ایک چیز کو اکڈیمک طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر جب وہ سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو دنیا تک پہنچانا ہے شاہستگی کے ساتھ سہزیب کے ساتھ مقالمے کے اسلوب میں اس طرح کے جس میں آپ دوسرے آدمی کو ایک حقیقت سے واقف کرتے ہیں لیکن اس کو یہ احساس دلا کر کہ تم بھی ایک مسافر ہو ہم بھی ایک مسافر ہیں تو یہ ایک دوسرا نہج ہے بات کو بیان کرنے کا اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم کو بجائے خود ایک ایسی قدر بنا دیا جائے کہ ایک ادھارہ علم کو وقار دے اس کو عزت دے اور جو اہل علم ہیں ان کے لیے ایسی سہولتیں فرام کریں کہ وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر علم کی خدمت کر سکیں جن کی تغوضاؤں میں بعض وقات کو اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں تو یہ اس کے بڑے بنیادی خصائص یہی ہے آپ کے ساتھ سے میری خود بالمشافہ پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کا کام ایسا ہے جس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ سیرس نویت کی ہوتے ہیں تو آپ سیرس رہتے ہیں لیکن خود بڑے حص لطیف آپ کے اور بڑے مزے کے آپ ہسنے کھیلنے والے مزاق کرنے والے آدمی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ میرے قریب بیٹھے گے سر تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنا میں سنجیدہ نظر آتا ہوں اتنا نہیں اچھا یہ یہ بتائیں پروپیسر جعوید احمد غاندی صاحب کی زندگی کا ایک عام دن جس میں آپ یہ ٹور پر نہیں ہیں ملیزیا میں ہیں آپ وہاں پر رہتے ہیں عام دن کیسا ہوتا ہے آپ بڑے عرصے سے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اصل میں میں صبح کے عوقات میں کام کرتا ہوں ہمیشہ سے میرا یہی طریقہ ہے اس وقت تو وہی بات جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ نظر آتا ہوں تو اس وقت میں گھر میں بہت سنجیدہ ہوتا ہوں اس کے بعد پھر کچھ زندگی کے جو عام معمولات ہیں مجھے اخبار دیکھنا ہے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس کچھ وقت گزارنا ہے بیٹھنا ہے وہ شروع ہوجاتے ہیں کم عبیش پورا دن اس میں ہوتا ہے اور عام طور پر شام کے عوقات ہیں جن میں ملاقات ہی آجاتے ہیں ان سے مل لیتا ہوں شاگرد آجاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہوں اپنے بچے ہیں ان سے کچھ معاملات دیکھ لیتا ہوں اور مجھے چونکہ اس کا بہت ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں سیر کرتا ہوں واضح وقت دو بار واضح وقت تین بار نکل جاتا ہوں میں نے بہت سا غور و فکر اسی دوران میں کیا ہے میں اس کو لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جب انہیں کسی چیز پر غور کرنا ہوں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کوئی سائر کرنے کے انہل رہے ہیں ان کی جردوں پیش میں فطرت ہوتی ہے اور کانسنٹریشن اور ارتقاز میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے میں جس جگہ رہتا ہوں دریہ کا کنارہ ہے تو جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مسئلہ آگیا ہے تو میں اس کے لئے نکل رہتا ہوں یہی اصل میں میرا مشکلہ ہے فکر فکر اور فکر بہت سارے لوگ اسی انٹریو لینے کے بعد جو لوگ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں جن کی اس وقت دنیا میں ایک مڑی نمائی جگہ ہے وہ سارے لوگ صبح بڑی جلدی شروع کرتے ہیں اپنی اور صبح صبح ہی کچھ ہوتا ہے چار پانچ چھے بجے قریب کہتے ہیں علامہ اقبال کے ہاتھ میں بھی کبھی کسی نے کتاب نہیں دیکھی وہ صبح صویرہ ہی کیونکہ ان کے کوئی جسی فیملی کے میمبر سے انٹریو کیا تھا تو میں نے کہتے ہیں وہ صبح صبح ہی جو کرتے تھے کرتے تھے تو اس کا کوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بندے کا ساتھ اس سے بہتر کوئی لفظ وقت نہیں ہے میرے نزدیک تو اس میں اس میں اپنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بار آپ اس کی عادت ڈال لیں تو اس کے بعد آپ حیران دا جاتے ہیں یعنی جو پورے دن میں آپ کام کرتے ہیں وہ صبح شاید ایک ڈیڑ گھنٹے میں ہو جاتا ہے جو مسائل دن بار آپ گوھر کرتے رہے ہیں نہیں سلجتے بلکہ مزید علج جاتے ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صبح جب سو کے اٹھیں اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے دست بدعا ہوں تو وہ لفاؤں میں کھل ہو جائے وہ غیر معمولی وقت ہے اسی وجہ سے شاید بیان کیا گیا ہے اور جو لوگ دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا دل نوازی ہے کہ ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ آپ کم جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو ایک لحاظ سے آپ یوں دیکھئے کہ میرا باطن میری صلاحیتیں میرا فکر میرا علم وہ آسمان سے متعلق ہو جاتا ہے یہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتا آپ قرآن مجید میں دیکھئے اس میں نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ صبح کے وقت کی نماز ہے یعنی تحجد کی نماز جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر سے پہلے فجر کی نماز میں وہ برائرہ سنا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک خاص وقت ہے اس وقت کو کبھی کھونا نہیں چاہیے بدقسمتی سے موجودہ تمدن میں لوگوں نے وہی وقت کھو دیا ہے ان کے رات کے پہلے حصے جاگتے ہیں اور آخری حصے میں جاگنے کے وقت میں وہ سوتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت جاگنے کا لطف بھی اپنے ہی بہت کم لوگ ہیں سر جن کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بیوٹیفل مائنڈ رب نے ان کو ایک ذہن دی ہے جس کو استعمال کر کے اس میں سے بہت ساری چیزوں کے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں ذہن کا تو رکھی لیں شاید لیکن جسم کا اور باقی چیزوں کا نہیں رکھ پاتے اور اس کی بڑی وقت سے پہلے باڈی ڈیٹیروڈیٹ ہو جاتی ہے خیال رکھتے ہیں اپنا میرا خیال ہے صرف تین چیزیں ہیں جن کا آدمی اگر لحاظ کر لے تو یہ جو آپ مقصد کہہ رہے ہیں پورا ہو جاتا ہے اپنے کھانے پر کنٹرول لکھیں ہمیں ساری خرابی گچڑ یہی سے ہوتی ہے آپ جتنا کم کھا سکتے ہیں کھائیے میں نے تو تیہ کر رکھا ہوا ہے کہ عام حالات میں اس میں استثناء بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا کبھی بھی نہیں کھاتا اور ہاتھ کھنچ لیتا ہوں اس کے فاران بعد اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے کچھ دیر میں آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے دوبارہ کیوں لے گا آپ اپنے کھانے پر کنٹرول رکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو بغس سے کینے سے اور رد عمل کی نفسیات سے پاک لیں یہ صرف جسم نہیں ہے ہماری نفسیات اصل میں ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور تیسری یہ ہے کہ سیر کو معمود بنانے وہ آپ کو فطرت سے ہمانگ بھی رکھتی ہے اور آپ کے جسم پر بھی اس کے گھر معمولی اثرات ہوتے ہیں میرے نزدی یہ تین چیزیں بہت کافی ہیں باقی اس پر کچھ آپ زائد کر دیں تو اس کو نوافل سمجھئے لیکن یہ تو کم سے کم فرائز ہے فرائز میں حمل رکھی ہے اچھے صرف یہ بتائیے آپ کی شخصیت ایسی ہے باتیں ایسی ہیں کام ایسا ہے آپ کا ذات ایسی ہے بہت سارے لوگ آپ کی پریزنس میں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کیسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے ان سے بات کر کے جو اچھا سوال کرے دیکھیں میں خود ہمیشہ سے ایک سائل رہا میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں میں اپنے ازاد ززب سوالات کی ہیں میرے شب و روز میرے شب و روز سوال کرتے پر گزرتے ہیں تو جب راہ چلتے ہوئے بھی کوئی اچھا سوال کرنے والا مل جاتا ہے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے میرے لئے کوئی دروازہ کھوڑ دی یہ جو سوال کرنے والا اپنے سائل آپ نے کہا بہت سوال آپ سے پوچھ جاتے ہیں بہت سوالوں کا جواب آپ بار بار دیتے ہیں ایک سائٹڈ نہیں ہوتے ایک مونو ٹونسی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جواب دی ہوں ایسا کونسا سوال ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کے جیٹ آن ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ وہ سوال ہے کہ اگر یہ اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے یا اس کو میں یہ سمجھا دیتا ہوں تو مقصد دونوں کا حل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ اس کی سیڑھی آسان ہو جاتی ہیں اور آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں میرا جو پنیاتی موضوع ہے وہ خدا کی کتاب ہے جب کوئی تالویرم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے کسی خاص پہلو پر ایسا سوال کر دیتا ہے جو مجھے بھی اس پر دوبارہ گوھر کرنے کے لیے آمادہ کر دے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے باطن کے اندر کیا حل چلتا گا ہوتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی لذت کو میں منتقل نہیں کر سکتا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں اس سے سر ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتا ہے بہت امپورٹن سوال ہے حالانکہ وقت کی کمی مانے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے قرآن آپ نے بچپن میں پڑھا جوانی میں پڑھا میڈل ایج میں پڑھا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا مجھے لگتا ہے جس طرح آپ پروگریسیو ہیں پروگریسیو ڈسکوری ہے آپ کی اپنے بارے میں اور علم کے بارے میں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی ہر روز یہ تو میرا روز کا تجربہ ہے یعنی میں نے بہت اپنے طالب علمی کے زمانے میں بہت اپدا میں ایک حدیث پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا تنکذی اجائب ہو اس کی اجائب کبھی ختم نہیں ہوگی یہ اس وقت میرے لیے ایک بیان تھا آج یہ ایک واقعہ ہے یعنی قرآن کی طرف جب بھی میں پنٹ کے دیکھتا ہوں معلوم ہوتا ہے ایک نئی دنیا میرے سامنے آگئی تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے بڑا اساس ہے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ہماری خوشبختی ہے میری میں نے بہت لوگ کے انٹرویوز لی ہیں لیکن میرے خیال ہے میری اب تک دس سال کی ریڈیو اور ٹی وی کا جو ایکسپیرنس ہے اس میں میری تین چار ہی ایسی ملاقاتیں ہیں جس سے میری زندگی کا میں اساسات سمجھتا ہوں اپنا اور اس کے لئے یہ وقت مجھ کو دینے کا بہت بہت شکریہ رب آپ کے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے آپ جس مقصد کے حصول کے لئے گھر سے نکلے ہیں اور ابھی پہ آپ اس پہ کام کریں رب آپ کو اس مقصد میں کامیاب کریں اور میں لکھتا بہت کم ہوں لیکن میں ایک دفعہ کچھ چار لائنیں لکھیں تھیں اور تقریباً میں آج تک صرف اپنی زندگی کی تین بندوں کو ملا ہوں جن کے اوپر وہ صادق آتی ہیں تو میں تو سٹونٹ ہوں میں آپ کو اور آپ کو کچھ دے نہیں سکتا لیکن میں چاہوں گا کہ میں وہ لائنیں آپ کی شخصیت کے لئے کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا آپ نے باتیں کی آپ جو بھی کہیں گے میں بہت توجہ سے اس کو سنوں گا نائس آفیو سر ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بودھ کا یا ہست کا ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بودھ کا یا ہست کا کوئی سمجھ سکانا فلسفہ ایک مست کا کیوں پریشان ہے تو جا خوش رہے یہ سوچ کر کوئی تو ہے جو رکھ رہا ہے پاس وعدہ الست کا بہت کوئی میرے بانی سمجھ سو گریٹ فلسفہ لیڈیزن جنرمن سن رہے تھے جا آپ ہماری ملاقات اور ہماری زندگی کی بہت اچھی ملاقاتوں میں سے ایک میں امید کرتا ہوں جس نیت سے یہ نشست رکھی گئی تھی رب اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہماری ذات کیلئی آسانیہ پیدا ہوں ہم سرات مستقیم کو سمجھ سکیں سیدھے راستے پر سمجھ کر مستقل مزاجی سے اس کو پکڑ کر اس پر چل سکیں اور باقی آپ تمام لوگ اپنا خیال رکھے گا اور اگر سب کچھ بھی بھول جائیں تو میرا خیال ہے ایک چیز یاد رہے اگر آپ کو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کی جائے گا اے باپ کیلئے آسانی پیدا کریں خدا حافظ